شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرفلین وقالا ربکم ادعونی استجب لکم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دعا اور وضائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ماہ رجب کی احمد احمد ہے اپنے تمام ناظرین کو اپنی طرف سے اہل بیٹ ٹی وی کی طرف سے حضیہ تبریق پیش کرتے ہیں یا وہ ماہ رجب جس میں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے موازدر ہستیوں سے نوازا امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام محمد تکیر علیہ الصلاة والسلام اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اس دنیا متشریف لائے سرکار کا ملاد سرکار کی ولادت تو ان تمام مناصبت سے آپ کی حدمت میں حضیہ تبریق پیش کرتا ہوں اور اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ الصلاة والسلام کی حدمت میں بھی ہم حضیہ تبریق پیش کرتے ہیں پروگرام دعا اور وظائف اس میں ہم بارگاہ الہی میں اپنی التجاہیں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مکتب اہل بیعت کی بتائی وصولوں کے مطابق ان کے حصیر تطائبہ کے مطابق ہم اپنے پروردگار سے دعا مانتے ہیں ایسا کریم پروردگار جس نے اپنے لوحی محفوظ پر جسے لکھی ہوئی ہیں کہ میری رحمت میرے غزب پر باری ہے ایسا کریم ہے وہ جو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے جو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے صرف ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے ایسا کریم ہے جو معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی سے بدلہ لے ویسے بھی پروردگار وعدہ علیہ شریک کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اس کو آپ نے پیدا کی یہ انسان سے مسلمان مومن سے مخبت ہے اور اس کا شیوہ ہے معاف کرنا رحمت اس کی بغیر مانگے لمحہ بلہمہ مل رہی ہے ہم جو زندہ ہیں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے کبھی ہم اس درمت وجہ ہوئے ہیں لیکن وہ بادہ علیہ شریک ہے کریم ہے رحیم ہے ہمیں لمحہ بلہمہ اپنی نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے اپنے موزز مہمان اجت و اسلام علامہ سید فضاء صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صاحب سے تو چلتے ہیں کبھیلہ کی طرف جی کبھیلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ کبھیلہ آپ ٹھیک چاہے ہیں مزہ آج ٹھیک ہیں جی خدا بند عالم کا شکر آپ کی خدمت میں بھی ماہ رجب کی منشبت سے حضیت ابریک پیش کرتا ہوں جی بہت شکریہ سلام اترائیں تو آج کونسی دعا آپ پڑھیں گے جی ماہ رجب کی آمد آمد ہے ماشرام تو اس سلسلے میں ماہ رجب کی بہت سارے آمال بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں بسم اللہ ایک مشہور دعا ہے ماہ رجب کی جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھ جاتی ہے اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر ماہ رجب کے جو فضائل جی بس وہ بیان کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوهو لکل خیل و آمن سخته اندہ کل شار یا من یعطی کسیرہ بالکلیل یا من یعطی من سالا یا من یعطی من لم یسعنه و من لم یاری تحننن من ہوں و رحمہ آتنی بمسالتی آتنی بمسالتی آت جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخران آتنی و صرف انی بمسالتی آتنی جمیع شر دنیا و شر آخران فَإِنَّهُ غَيْرَ مَنْ كُوْسِمْ آدھئے وَزِدْنِ مِنْ فَضْلِكَ آیا کریم یازل جلال والکرام یازل نعمائ والجود یازل من وطول حل شیبت الاننار بحق محمد معالح الاتحال عزیزہ نگرامی اس دعا کا درجمہ کرتے ہیں یا من ارجوہ لِكُلِّ خیر اے وہ پروردگار جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں سبحان وَآمَنُوا سَخَتَهُ اِنْدَكُلِّ شَرْء اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے آمان میں ہوں یا من یُعْتِ الْكَسِيْرَ بِالْكَلِيْلِ اے وہ پروردگار جو تھوڑے عمل پر زیادہ عجر عطا کرتا ہے یا من یُعْتِ مَنْ سَعَلَهُ اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے یا من یُعْتِ مَنْ لَمْ يَسْعَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ اے وہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا ہے اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا یعنی جو پروردگار کو نہیں پہچانتا اس کی معرفت بھی نہیں رکھتا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو بھی روزی و رزق اور نعمتیں عطا کرتا ہے اَعْتِنِي بِمَسْعَلَتِ اِيَّاك اے پروردگار تو مجھے بھی میرے سوال پر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما وَسْرِفْ اَنِّي بِمَسْعَلَتِ اِيَّاك اور میری تلبغاری پر دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور کر کے مجھے محفوظ فرما دے فَإِنَّهُ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو اپنی ریش مبارک کو داہنی مٹھی میں لے لیا اور اپنی انگوشتیں شہادت کو حلاتے ہوئے نہایت گریہ وزاری کی حالت میں یہ دعا پڑھی یازل جلال والاکرام یازل نعمائے والجود اے صحبہ جلالت و بزرگی اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک یازل من والطول اے صحبہ احسان اور عطا کرنے والے حرن شیبتی علم نار اے پروردگار میرے سفید بالوں کو آگ پر جہنم کی آگ پر حرام قرار دے تو یہ ہمیں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنی داری کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پکڑ کر تو یہاں پر بعض فقعات سے پھر سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو مثلا داری جنہوں نے رکھی ہے مسلمان داری رکھا وہ تو یہ ہے کہ اپنی داری کو پکڑ کے کہیں کہ پروردیگار میری ان سفید بالوں کو یا میری اس داری کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے تو کہا گیا کہ پھر خواتین اور وہ لوگ جنہوں کی دوڑی داری نہیں ہیں وہ کیا کرے تو اس میں مشتہد جنہیں جب جب سفید سفید جب سفید جب جب خواتین دعا پڑے تو اس کے بعد اس دعا کو پڑنا چاہیے جی ناظرین اکرام آپ نے قبلہ سے ماہ رجب کی دعا سننی اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنن تو قبلہ چونکہ ماہ رجب ہے تو میں چاہوں گا دعا تو آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہے مومنین نے ترجمہ بھی اس کا سنن لیا ہے تو میں اگزارش کہ ماہ رجب کی جو اصل فضیلت اور اہمیت ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی مزید آپ ہمارے ناظرین کے لئے وزات پر آئیں گفت کو جی ایسے کہ اسلامی کلینڈر جو ہے اس میں بارہ مہینے پہلا مہرم اور آخری جو وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے عارف بندے وہ جو ہے نا حقیقت میں اپنا سال کا غاہ سمجھتے ہیں کہ رجب سے ہوتے ہیں جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ خدا خوبات برانے جو رجب وبرکاتہ حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 محمد وآلہ وآلہ جو مہر رجب جو ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ خدا کے ہاں بہت عظمت و مزرگی کا حامل مہینہ ہے نیز مروی ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے تو رجب سے شروع کرتے ہیں اور بعض جو ہے نا اللہ کے نیک بندے وہ تو وہ رجب رمضان درمیان میں شابان تین مہینے روز رکھتے ہیں تو رسول پاک نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے تو مولا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا کہ رسول پاک کی منادی کرنے والے نے منادی کی کہ شابان میرا مہینہ ہے شابان اور رمضان میں روز رکھو تو وہ دو مہینے کے مسلسل روز رکھتے تھے سبحان اللہ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس میں بھی روز رکھنے چاہیے کامت کام تین روز اس مہینے میں رکھنے چاہیے روایت کے مطابق رجب کے مہینے میں تین روز رکھنے پر جنت واجب ہو جاتی سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب جنت کے رجب جو ہے یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دو سے زیادہ سفید اور شہ سے زیادہ بیٹھا ہے جو شخص اس ماہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اس نہر سے سہراب ہوگا تو اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یکم رجب جو ہے ولادت با سعادت امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد امام محمد اچھا تین رجب جو ہے وہ شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام متوقع اللہ عباسی نے آپ پر ظلم و جور روا رکھا اور آپ کو بیس سال تک وطن سے دور سامرہ میں نظر بند کیے رکھا عباسی دور میں ہی آپ کی شہادت ہوئی عراق کے شہر سامرہ میں آپ کا مظاہرت جو ہے وہ مرجع خلاق دس رجب جو ہے وہ ولادت با سعادت حضرت امام محمد تکیل اور تیرہ رجب جو ہے وہ معلوم ہے آپ سب کو کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے تیرہ رجب اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ بارہ رجب کو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ مناجات کر رہی تھے حضرت فاطمہ بنت اصل جب دیوار کعبہ شک ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی اور تیرہ رجب کو تیسا عمل فیل کو جو ہے امام علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پندرہ رجب جو ہے وہ حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے با سٹھ ہجری تو اٹھارہ رجب جو ہے وفات فرزند رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام اور چوبیس رجب جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا اور پچیس رجب جو ہے امام حفظہ حضرت امام مصر قضی علیہ السلام کی شادت اور چوبیس رجب جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے نونسو مددغار اور پیارے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے چوبیس رجب کو آپ کا نام مبارک عمران اور کنیت ابو طالب اور آپ اسلام کے عظیم و سن تھے میں شک ہجرت رسول صلی اللہ علیہ السلام سے تین سال قبل آپ کا وصال ہوا اور ستائیس رجب جو ہے وہ یوم بے ست ہے یعنی اس دن غار حرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا تو یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے چھہ ہزار دو سو تین سال بعد علماء ہوا ہے اور اس موقع کے پر سورہ اللہ کی پہلی پانچ آیتیں ناظر ہوئیں اور اٹھائیس رجب جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ کی طرف رواندگی ہے تو یہ ماہ رجب کی ہم نے ایک جو ہے بریفنگ آکھ قدیلی کے کون کون سی تاریخوں کو کیا کیا اس میں ظہور میں آیا ہے تو برحال ماہ رجب جو ہے وہ بڑا مبارک مہینہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت کا یہ مہینہ ہے تو کہا کہ ایک رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے بے شک اور برائیاں مٹا دی جاتی ہے سبحان اور اس کے علاوہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے سبحان اللہ پس جو شخص اس کے ساتھ متمسق ہو جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے سبحان تو اللہ کی رسی جو ہے وہ ماہ رجب قرار دی گئی سبحان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب میں سو بار پڑے استغفر اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ وعطوب علیہ پھر اس کے بعد صدقہ دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص پر تمام تر رحمت و مغفرت نازل کرے گا سبحان اور جو شخص اسے چار سو مرتبہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا سواب عطا کرے گا تو کیا پڑنا ہے استغفر اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ وعطوب علیہ تو حقیقت میں انسان نے اپنے لئے ہی توبہ استغفار کرنے کیمولہ جیسر کہ ماشاءاللہ آپ ہر پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو یہ وضائف اور فضال بتاتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں تین روزے رکھنے سے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور دوسر حرام ہے تو کیا ان عمال کے کرنے سے انسان دوسرے جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے بھری ہو جاتا ہے یا کہ یہ ایک ایکسٹرا آپ کو کچھ چیز مل رہی ہے اس کو سوننے پر سوال کا اس کو بولتے ہیں اس کی میں نے اپنے سوال کا تقریبا خود ہی جواب دے دیا ہے کہ ان عمال کو کرنے سے انسان کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں تو یہ بہانے رکھیں اپنی رحمت بخشش کے مزید وائلہ جو فرائض اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لئے مقرر کی ہیں وہ فرائض اپنی جگہ پہ قائم ہے بے شک مجھے ایسے پانچ نمازیں پڑھ تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ میں نے رجب کے مہینے میں دو رکھ نماز پڑھ دی ہے تو اس کا چونکہ سواب سکھا اتنا شہیدوں کا یا یہ میں نے چار سو مرتبہ کر دیا تو سو شہیدوں کا سواب تو میں یہ عمل کر دیا مجھے تو شہیدوں کا سواب ہے تو میں اپنی نماز یا اپنے فرائض سے غفلت بھی کرنوں تو کوئی عرض نہیں ایسا نہیں جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہے اور جن سے منع کیا گیا گیا ان سے رکے رہے ہیں یہ تو ایک اضافی ہیلپ ہے کہ وہ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس لیے کہا جاتا ہے اینر رجبیون یعنی جو بندے خاص اس مہینے میں عبادت کرنے والے ان کو کہتے ہیں رجبیون یعنی ہم آئے رجب میں عبادت کرنے والے تو اصل میں بندے نے خود ہی عبادت کرنی ہے استغفار کرنا استغفر اللہ اللہ بخش شاتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک اللہ ہوا بے شک معبود صرف اور صرف وہی ہے اور اس کی کیا صفت ہے کہ وحدہ لا شریک لہو بے شک کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے وعتوب علی اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں سبھا عطوب علی کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گویا وہ انحراف کر لیتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو گویا وہ یوٹرن لے لیتا ہے تو اب اس سے پھر یوٹرن لینا ہے کہ توبہ کرنی ہے اور واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے اٹھتا ہے اور دوبارہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں بھی اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ بندے کے دل میں توبہ کرنے کی وہ یعنی سمجھیں الہام کرتا ہے بندے توبہ کر تو بندہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی کا بھی ہے یعنی کہا جاتا اللہ کو طواب تو بندہ توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے یعنی اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جاتا تو توبہ کرتا بجائے اس کے جو بندہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن جو اپنی عبادت کر رہا ہے اس سے اس کے ذہن میں ایک طرح کا غرور سا پیدا ہوا کہ میں بڑی چیز ہوں تو اس بندے یہ بندہ جو گناہ کر توبہ کر گئے یہ زیادہ اچھا اللہ کی نگام چونکہ اللہ کو اجز اور انکساری جو ہے بجائے اس کے جو میں یہاں بات ہے جو میں شروع میں الحمدللہ شرف فاصل کیا اس کو تلاوت کرنے بیان کہنے کا کہ مجھے معاف کرنا زیادہ پسند ہے میری رحمت میرے غزب پر باری ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارا جو تلق ہے ہمارا واسطہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں جب آپ بیان کر دیں تو اس کا حضور جی ایسے کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غزب سے آگے آگے ہے تو اللہ تبارک تعالی نے یہ نماز بھی فرض کی اس میں کہا سورہ الحمد ضرور پڑھو سورہ الحمد کے بغیر نماز ہوتی اور سورہ حمد یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پھر الحمد اللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم تو یعنی دو مرتبہ اس کا تقرار ہوا ہے تو اللہ تبارک تعالی جو ہے نا یہ پوری کائناہ جو چل رہی ہے اس کے الرحمن الرحیم اسی پر چل رہی ہے کائناہ پوری بائلہ اگر کوئی اللہ تبارک تعالی کو اپنے بندوں سے کوئی غزب لینا یعنی غزب کرنا ہو یا انتقام لینا ہو تو پھر تو اللہ تبارک تعالی ہو چاہتا تو پیدا ہی نہیں کرتا لیکن وہ اتنا رحیم و قریم ہیں اس نے ہمیں وجود دیا اور ہر وجود کیلئے جس جس نعمت کا اور جس چیز کا اس وجود کو قائم رکھنے میں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں اور کہتا ہے فَبِعَئِ اَعْلَهِ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَان جم اللہ کی کون کون سی نعمت کو دکھلا ہوگی تو لہذا اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غزب سے آگے آگے ہے وہ بڑا ہی بدبک شخص ہے جو کہ اس کی رحمت کے ہوتے ہوئے بھی دکھشا نہ جائے تو لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا بھی نہیں چونکہ اللہ نے نظام ایک سسٹم بنایا ہے کہ تمہیں دنیا میں بیجا ہے تو کہا ہے کہ یہ دنیا انتہانگاہ ہے تمہیں اس میں بیجا ہے یہاں پر جو کچھ کروگے تو اسی کا بدلہ ہم آخرت میں دیں گے اور وہ ایک ایسی دنیا ہے اور وہ ایسی جو آخرت ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہیں اور کیسی کیسی لذتیں ہیں اور کیسی کیسی اپنی نیک بندوں کے لیے اور جنتیوں کے لیے مہیا کی ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ بھئے صبر کر جاؤ زندگی کو گزار لو تو یہ تو ساتھ ستر سی سو سال کی جو زندگی ہے تو وہ جو زندگی ہے وہ عربہ سال جہاں گنتی بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس زندگی میں جاؤ تو اللہ کی رحمت کے حق دار بن جاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رجب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے اور یہ حدیث ہے ایون و اخبار رضا علیہ السلام میں تو یہ حدیث جو ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کی بارش کا مہینہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت بھی اس کا ہمپلہ نہیں اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے اب دیکھیں کہ اس وقت بھی یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے جو تھے نا یہ حرمت کے مہینے مثلا محرم کا مہینہ محرم کہتے ہیں کہ جس میں لڑائی جگڑا حرام محرم یعنی جو چیز حرام ہوئی ہوئی ہے تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں آتا ہے تو کیونکہ لوگ آتے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے بھی عمرہ کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ ذلہج کے مہینے میں شوال ذیکت ذلہج محرم تو جب وہ آتے تھے ذلہجہ میں حج ہوتا ہے پہلے والے مہینے بھی محترم تھے تاکہ لوگ آئیں امن کے ساتھ اور جائیں مکہ سے ہو کر لوگ جو ہے پھر ان دنوں میں وہ چوری کاری ڈاکے اور جنگ و جدال نہیں کرتے تھے تو یہ رجب کا بھی مہینہ وہ ایسا مہینہ ہے جو محترم مہینہ ہے تو رجب کو جو ہے ساتھ کے ساتھ اس کا نام یہ بھی کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمہ بہت زیادہ برستی ہے پس اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا کرو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو لہذا یہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ توبہ و استغفار کا مہینہ جی جی کبل حضور آپ سے دوسری طرف جانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں جو یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ رجب میں دعائیں مانگی جائیں مقام اور مکان کی حوالے سے تو اس مہینے میں مانگی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جیسا کہ آپ نے دعا میں ترجمہ میں فرمایا کہ وہ تو ایسا قریم ہے کہ جو نہیں مانگتا وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی رحمانیت ہے اپنی قریمی ہے ایک آدھر ہے مانگی بھا جی جی السلام السلام علیکم اصل میں ہمیں جو ملتا ہے وہ تقریبا نوے فیصد بن مانگی مانگی ملتا بے شک مطلب ہے ہم نے مانگا تھا اللہ سے وجود اپنا کہ اس نے ہمیں وجود دیا خلق کیا پیدا کیا انسان پیدا کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اور الحمدللہ کہ ہمیں جو ہے آئمہ طہار کی محبت ہمیں دل میں پیدا کر دی ہمیں شیعہ مسلمان بنا دیا ماشاءاللہ کال دے نہیں جی کال ضرور نہیں السلام علیکم والیکم السلام علیکم فلق شیر جنرام علیکم جی میرے باہ جان فلق شیر جنرام سال والیکم السلام دیر کا دی مہربان آتے جی بسم اللہ تمام منین مری طرف اسلام اللہ یعنی مری طرف دو اچھو راگیا سہی باہ جان مری طرف سال علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیر مولا علیکم علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیر مولا شرح شوال 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 رمضان اور برکاتہ پیر آس شوال سال برکاتہ مساء سوال دونوں آپ نے سن لی ہے جی بسم اللہ ایک پہلے والا بتائیں جی بسم اللہ ایک اور قادرانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطلعہ آپ کو اور بخاری صاحب کو گروہ اسلام علیکم دعا اور بزاہر میں تو بخاری صاحب سے میرے محبت ہے میں دعا اپنے ملت کے لیے انہی سے ہمیشہ دخواست کرتا ہوں میرے ملت اقسام کے لیے دعا کریں ماشاء اللہ اللہ امین اس مہینہ کے والا سے آپ نے کہا جو داری سفید والے کام جو مناسبت بتائی ہے تو یہ موٹی کے لیے ابھی اتنا بھورا ہو گیا ہے سفید داری تو ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں جو جو اڑبور کر دوسروں کو اوپر ضامت پرشی اور خرملے کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے کتنا پیار ہے قرآن کریم دین و دین اسلام علیکم دین خیر کلے ولوکار المشاکون اتنی نصیحت اموز آیات بھی آ چکی ہیں دنیا کیوں ہمارے اوپر آئے ہمارا اپنے مسمانوں کا قصورت نہیں ہے جو ایک دوسرے کو دوسرے کوئی پانا ہم خود ہیں تو دوسرے تو ہمارے پر ضرور ہم نہیں کریں گے جی انشاءاللہ ضرور میرے باہدان جب ہم اپنی انشاءاللہ انڈویڈیولی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں گے نبھائیں گے تو انشاءاللہ بھی ماری مدد فرمائے گا اور مشاہر حال میں ہوگی ایک اور کھالو رہا نہیں جی بسم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی الحمدللہ رب العالمین میرے بجا آپ سائے ٹھیک ہیں آہ ٹھیک ہے بجا میں یہ جو خراب خراب ہے اجلی میں پیٹھ لہے ہوئے سیہ جی آہ اس کے بارے میں ہمیں بتا ہوں کہ اس کا شام یا ہماری جلدہ کی حضور پاتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ جزا کرنا جی کی بلہ حضور میں چاہوں گا جو فلک شید اندران بہن اس سوال اس کا کام کام ہے فلک شید صاحب کا جو پہلے سوال تھا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے خانسی دعا مانگا کریں تو اس کے لیے یہ ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان ہے جی بسم اللہ پچیسوں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے چوہتر سیونٹی فور ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرآن مجعلنا للمتقین اماما سبحان ہم پروردیگار ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ذریعہ کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کو قرار دے اور ہمیں لوگوں کے لیے رول مادل قرار دے یعنی دعا ایسی ہے کہ بھی خود اتنا آپ بلند ہو جائیں کہ لوگ آپ کو اپنا رہ پر بنا لیں یعنی دعا مانگنے میں تو اتنی بلندی ہونی چاہیے بے شک قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردیگار حبلنا ہمیں بخش دے ہمیں نعمت دے من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے وزریاتنا اور اولادوں کی طرف سے کیا نعمت قررت آئین آنکھوں کی تھنڈک سبحان وَجْعَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور ہمیں متقین کے لئے رہبر قرار دے سبحان اللہ تو یہ کتنی انسان کس منزل پر جائے کہ متقین بھی جو ہیں وہ کہیں کہ بھی یہ بندہ ہمارے لئے رول مارڈل ہے یہ کیوں رہے سورہ فرقان آیت نمبر سورہ فرقان آیت نمبر چوہتر ہے پارہ کون سے یہ جی عطا سے عشر سبحان یعنی انیس سبحارہ ہے سبحان تو ظاہر ہے کہ ان آیتوں کے حقیقی مصداق تو وہ محمد والم محمد ہے جو حقیقی امام ہیں اور ان کی اولادوں کی طرف سے بھی ان کو ٹھنڈک لیکن انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ اے پروردگار ہماری اولادوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ میں آپ سے معافی چاہوں گا پروگرام کا بلکل ختم ہونے کو ایک من ہمارے پاس تو بچاؤں کا کیا خصوصی دعا فرمائے سوال کارلے دعا کیا سوال تھا وہ دوسرا کہ فجر کی نماز اگر آپ کی قضاء ہوگی ہے تو سنکھ میں برنے ضروری ہیں یا کہ صرف آپ فجر کی نماز قضاء ہوگئی ہے جو جو واجب ہوتی ہے اسی کی قضاء ہوتی ہے اور اسی کی قضاء کرنی ہے تو نفل ان کی قضاء نہیں ہوتی تو احمد بھائی کچھ کہہ رہے تھے وہ موڈی کی بات کر رہے تھے برحال اس سلسلے بھی ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں ہمارے پاک آرمین نے بڑی بزارہ کی اللہ تبارہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے اور اہل بیت ٹی وی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں دام در میں سخنے پروردیگار ان کے روزی رزق میں برکت دیں ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور پروردیگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک اور آل پاک کی شفاعت میں نصیب فرمائے اللہ محمد و آل محمد جی ناظرین اگلی افتر جیازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات و خدا حافظ